موسیقی بنیادی طور پر افغانستان سے تعلق رکھتی ہے وہاں سے وہ ہجرت کر کے ایران بھی جا کر بسے اور پھر کوئٹہ آ کر بھی آباد ہوئے سوال یہ ہے کہ یہ حملہ کس نے کیا اور کیوں کیا اہداف اور مقاصد کیا ہیں بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو اس حملے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو دنیا کے سامنے غیر مستاقم اور غیر امن والا ملک ثابت کیا جائے اور اس کا دوسرا بڑا حدف یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ترقیاتی کام ہونے جا رہے ہیں بالخصوص سی پیک کا جو منصوبہ ہے اس کو سبوتاز کیا جائے اور تیسرا بڑا حدف یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جس طرح سے ہم نے سنے ہے کہ پاکستان کے اندر تیل اور دیگر گیس کے زخایت دریافت ہونے جا رہے ہیں اور پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر بیرونی دنیا سے سرمایہ کاری آ رہی ہے بالخصوص سعودی عرب سے اور متحدہ عرب امارات سے اور باقی ملکوں سے تو ان تمام کو سبوتاز کرنا اس کا حدف تھا اب دوسرا سوال یہ ہے کہ حملہ کس نے کیا اس کے پیچھے کون لوگ ہیں اس کے پیچھے وہی لوگ ہیں جنہوں نے کلبوشن یادیف کو بھیجا جنہوں نے کلبوشن یادیف کے ذریعے سے بلوچستان کے اندر تخریب کاریاں کی کلبوشن یادیف نے خود اقرار کیا کہ انہوں نے بلوچستان کے اندر کئی دھماکے کروایا کئی لوگوں کو انہوں نے مارا ہزارہ کمیونٹی کے اوپر بھی انہوں نے حملہ کیا پھر دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ کلبوشن یادیف کو بھیجنے والے کون لوگ تھے کہاں سے آیا تھا تو کلبوشن یادیف انڈیا سے آیا تھا لیکن انہوں نے زمین استعمال کی تھی ایران کی ایم واس تو سی دیکھا کہ ایکٹیویٹیز اللہ مکران کوسٹ اور کراچی اور بلوچستان انٹیریئر تربت اور کویٹا تو اگر دیکھا جائے ان تمام کے تمام حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے مازی کا جو پورا ریکارڈ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو ہمیں صورتحال یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کلبوشن یادیف جو نیٹورک تھا اس کی باقیات آج بھی موجود ہیں وہ کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ پاکستان کے اندر کاروائیاں کرتا رہتا ہے اور کلبوشن یادیف جو را کا ایجنٹ تھا اس نے اپنا جو سفارت خانہ یا اپنے کونسل خانے جو قائم کی ہوئے تھے وہ زہدان یعنی ایران کے اندر کی ہوئے تھے ایران کے اندر ان کا پورا نیٹورک قائم تھا اور وہاں سے پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے اندر تخریب کاریاں کرتا تھا تو اب کرنا یہ ہے حکومت پاکستان کیونکہ پاکستان کے دشمن ہیں ان میں تفریق کیے بغیر ان کے خلاف کاروائی کرنی ہوگی چاہے وہ ایران ہو چاہے وہ انڈیا ہو چاہے پھر وہ افغانستان کی کٹ پتلی حکومت ہو یا پھر امریکہ ہو یا پھر اسرائیل ہو تمام کا تمام جو اتحاد ہے دشمنوں کا ان کے خلاف مل کر ہمیں لڑنا ہوگا اگر ہم نے تفریق کی کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے باقی ہمارے دشمن نہیں ہیں یا اسی طرح ہم نے تفریق کی کہ ایڈیا سے دہشت گرد آتے ہیں اور وہ صرف ایران کے سرزمین استعمال کرتے ہیں ایران کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے یا افغانستان کا اس میں یا افغانستان کی جو کٹ پتلی حکومت ان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر دماغے ہوتے رہیں گے پھر ایک اور جو بات ہے جو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آخر ہزارہ برادری ہی پر حملے کیوں ہوتے ہیں کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہزارہ برادری کا تعلق وہ براہ راست ایران سے ہے اور ایران اپنے مفادات کے لیے ہزارہ برادری کو ان پر حملے کرواتا ہو اور پھر اس کے ذریعے سے دنیا کے سامنے یہ شو کروانے کوشش کرتا ہو کہ پاکستان میں اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں پاکستان کے اندر جو ہے مخصوص مسالک کے لوگوں کو نشانہ بنائے جاتا ہے اور بہت دفعہ ماضی میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایران نے اپنے ہی لوگوں کو خود قتل بھی کروائے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس بار بھی انہوں نے ایسا ہی کیا ہو اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ہزارہ برادری پر جب بھی حملے ہوئے تو انہوں نے پورے پاکستان کو بلوگ بھی کر دیا تھا حکومت پاکستان کو اور پاکستان کی ایجنسیوں کو غور کرنا ہے کہ آخر یہ دھماکے ہوتے کیسے ہیں کہاں سے آ جاتے ہیں یہ حملہ آور اور پھر حملہ ہوتا صرف اور صرف مخصوص سے تبکے کے اوپر کیوں ہوتا ہے جو خاص مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے اور خاص ممالک کے ساتھ ان کے آنا جانا ہے وہاں پر زیارت کے لئے وہ آتے جاتے ہیں تو ان پر یہ حملے کیوں ہوتے ہیں ماضی میں یہ بھی دیکھا حکومت پاکستان نے جب اپیشن کیا پارچنار بغیرہ میں اور ہزارہ برادری کے اندر تو وہاں پر بہت بڑے اسلحہ بھی پکڑا گیا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دشمنی کے اندر یہ حملے کروائے جاتے ہوں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان کو مخصوص طبقے کو پر ظلم اسطم کے حوالے سے مشہور کرنے کے لئے یہ حملے کروائے جاتے ہوں اس لئے حکومت پاکستان اور پاکستان کی افواج پاکستان اور پاکستان کے خفیہ اداروں کو اس حوالے سے غور و فکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو امن و امان سے لحظ کرے اور وطن عزیز پاکستان کو دائم اور قائم رکھے